اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں اپنی ویڈیو میں دکھا رہی ہوں کہ ہم لوگ گئے تھے میک ڈانلز اور وہاں سارا ہی سندھی کلچر کے حساب سے سیٹ اپ ہوا ہوا تھا اس کے بعد یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے جس میں میں بنا رہی ہوں چکن کڑھائی وائٹ چکن کڑھائی اور اس میں جو چیزیں میں نے شامل کی ہوئے ہیں چکن ہے ہاف کے جی کے قریب اور پھر ہاف کے جی سے کم ہے اس کے بعد سب سے پہلے میں نے لیا ہے تیل تو تیل میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی کڑی پتہ اور یہاں میں بنا رہی ہوں لسن ادرک کا تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر رہی ہوں ملد تھوڑا سا اس کو کوٹ رہی ہوں میں اس میں ڈال ہے لسن ادرک کالی میٹ ثابت اور تھوڑے سی ہری میٹشیں اور اس میں میں تیل شامل کر کے کڑی پتہ ڈالوں گی اور اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا پر کڑا جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی چکن اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد پھر میں اس کو اس پر لسن ادرک ڈال دوں گی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں اور بیل کا ایکن دبانا نہ بھول ہے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو سب سے پہلے یہاں میں مسالہ اس کا بنا لوں گی تقریباً فور ٹی سپون کے قریب بنے لیا ہے دہی اور ون ٹی سپون لی ہے میں اس میں کریم ملک پیک ٹریم ہے اور اس کے بعد پھر میں اس میں شامل کروں گی اسی دہی کے پیسک میں تھوڑا سا کالی مرچ خیر وہ تو میں نے اس میں ڈال دیا تھا مسالے میں اب یہ ہے دکنی مرچ اس میں ڈالی ہے میں نے نمک ڈالا ہے دکنی مرچ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہے اور اس کے بعد اس میں نمک اب اپنے ٹیسٹ کے ساب سے لے لیں اور گرم مسالہ پیسا ہوا ہاف ٹی سپون کے قریب ہے یہ چکن کو اچھے طریقے سے بھون کے پھر اس کے بعد یہ زیرہ میں کوٹری ہوں اس کے بعد پھر میں یہ میں سب سے اینڈ میں ڈالوں گے اس وقت جو پاکستان کی حالات چل رہے ہیں جو یہ سیلاب کی سیچوئیشن ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم پر اپنا کرم کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم پر اپنی خاص فضلوں کرم کرے پروردگار بس جو بھی اس وقت پریشان ہیں اس سیلاب کی وجہ سے اور بیسے بھی ان سب کی پریشانیاں دور ہیں انشاءاللہ اور یہاں میں اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں اور یہ جو میں نے مسالہ بنایا ہے اس میں ایڈ کر کے تھوڑا سا اس کو بھونوں گی اس کے بعد میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گی تقریباً یہ بیس سے پچیس منٹ میں آپ کی وائٹ کرائی تیار ہو جائے گی تھوڑا سا اس میں میں نے شامل کیا تھا پانی سو یہ ریڈی ہو گئی اس پر میں نے اوپر ڈالی ہے شملہ مرچ سو یہ نیکس ٹی کی ویڈیو ہے تھوڑی سی دھوپ آگئی تھی الحمدللہ یہاں پر کراچی میں اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھیر آؤں گی اللہ حافظ